ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دوستوں میں آج آپ کو لیکے آیا ہوں ایک جلاسہیں نیا دکھانے کے لیے یہ جلاسہیں شہر کے مدیو شہر کی چار دیواری یعنی کی جو پہلے ساش کی کال میں ہوا کرتی تھی اس میں ایک دوار ہوا کرتا تھا ملکا پرول ملکا پرول سے جب ہم باہر کی طرف نکلتے ہیں تو یہ مول تلاو آپ کو نظر آئے گا دوستوں بہت سندر اور بیزوڑ پتھروں کے دوارا اس کا گھاٹ بنایا گیا ہے آج اس کی دساق کیسی ہے یہی دکھانے کے لیے میں آپ کو لیکے آئے ہوں وہاں ہماری شاش کی عویس تھائیں یعنی کی جو بھارت کی آزادی سے پہلے جن جلاسہوں کا نرمان کیا گیا تھا ان کے رکھ رکھاؤ پر کتنا دھیان دیا جاتا تھا اور آج کیا استدی ہے یہاں کچھ مندر بنے ہوئے ہیں جس میں ایک دیوی شکتی مندر پنودر آئے جو آپ ٹھیک دیکھ رہے ہیں اور ایک شیو مندر جو پیچھے کی طرف آپ کو سفید مندر جو دور جھاڑیوں پیڑوں کے بیچ میں نظر آ رہا ہے وہاں شیو مندر تھا یہاں گھاٹ بناوا ہے کچھ سمیہ پورو یہاں گھاٹ کے اوپر آج کی جو ویس تھا ہے سیمنٹیڈ ہے ان کے دوارہ کچھ پتھروں کو جوڑنے کا کاری بھی کیا گیا ہے یہاں جو سروار ہے سہر لوارے ناغریگوں کے لیے ایک ترنتال ہوا کرتا تھا آج اس میں پانی کا جو آنے کا مارگ ہے پراکرتک وہاں عورب ہو چکا ہے کچھی بستیاں بس چکی ہے اور جو یہاں کچھی بستیاں بس چکی ہے اس کی پانی کی جو نکاسی ہوتی ہے اس کی جو اور فلو ہوتا ہے جو گندے پانی کا وہاں پانی آج اس میں آ جاتا ہے جو درشی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں بڑا مارمک ہے ہمارے جل سروت اور ان کی دسا ایک شوچنی بندو ہے یہاں پورا ہرا ہرا ہے کائی جمی ہوئی ہے یہ جو چھتری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو یہاں اسنان کرنے آتے تھے ان کے لیے نرمان کیا گیا تھا جو پانی میں کودتے تھے اس مول تلاو کے اتیاز کے بارے میں بات کریں تو کہتے ہیں مہاراول مول راج شنگ جی کے سمیں اس کا وشیس طرح سے نرمان کرائے گیا اور اسی سمیں ہی سالم سنگ مہاراول گج شنگ جی کا کارکال بھی رہا آج بھی اس کی بیجور پتھر بڑی بڑے اور گھاٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کہانی بتا رہے ہیں یہ کتنا سندر رہا ہوگا اس کا مہتر کتنا رہا ہوگا لیکن آج یہاں ایسی جیسا ہے قبول کی جھاڑیاں کچھی بستیوں کا نرمان اور نرزانے کیا کیا ہماری آجادی کے بعد ہماری جو ویستائیں ہیں وہاں نگر پریشت نگر پالکاؤں کے پاس آ چکی ہے وہاں یہاں پر آتی بھی ہے یا نہیں اس کے بارے میں کوئی وشیس جانکاری نہیں ہے ہمارا کارے ہے آپ کو اس طلاب کے بارے میں ورطمان استدی کا درشعہ علوکن کروانا وہاں کارے ہم کر رہے ہیں جیسل میر میں پانی کی کمی رہتی تھی ابھاؤ رہتی تھی لیکن جلہ مکھیالے کچھ پہاڑیوں کے اور گھراوا ہے تو یہاں پہاڑیوں کے بیچ میں کئی طلابوں کا نرمان کرائے گیا ہے اس میں ایک یہاں طلاب بھی ہے مول طلاب ہم نے آپ کو پور میں کئی طلاب دکھائے امر شاگار بڑا باگ گھجروب شاگار اور بھی نیزہ نے کون کون سے طلاب ٹھیک اسی کڑی میں ہم نے آج آپ کو مول طلاب دکھانے کا پریاش کیا یہ جو درشعہ دکھ رہے ہیں یہاں سڑک کے اوپر یہی کہتا ہے جمعی داری نہیں نیوارا ہے کچھی بستی کا جو گندہ پانی ہے وہ اس مکھی مارک سے سڑک سے اور فلو ہو کر کے اس طلاب کے اندر آ رہا ہے یہی درشعہ جو آپ نے پور میں دیکھا ہوگا پانی میں ہری کائی ہے گندگی ہے تو یہاں جلاسیں آج سنگرس کر رہا ہے دوستو ہم نے آپ کو مول طلاب بتایا یہاں پریٹن کا ایک وہ حق گندر ہے جہاں سے اس پہاڑی جو سولی دنگر پہاڑی ہے یہاں سے پورے پریٹک سہر کا نظارہ کرتے ہیں کبھی کبھار اس طلاب کی طرف بھی آ جاتے ہیں تو ہمارے یہاں سے کیا سندیش جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو دوستو میں نے آپ کو ایک نئے طلاب مول طلاب دکھانے کا پریاش کیا یہاں آپ کو کیسا لگا کمنٹس کیجئے سیر کیجئے مجھے دیجئے جاجت جائے ہن جائے بھارا